اسلام علیکم ہاں جی کیا حال ہے میت کرتی ہوں آپ سب حریر سے ہوں گے الحمدللہ ہمیں بالکل ٹھیک تھاک ہے ہاں جی تو آج ہم بہت ہی زبردستی ریسپی لے کر آئے ہیں ہاں جی جو کیا ہے پاسٹا اس کا پاسٹا بھی ہم گھر پر خود ریڈی کریں گے چلے آج دیکھ لیتے ہیں ریسپی کو ہاں جی ایک کب ہم لے لیں گے میدہ اور اس کو اچھی طرح چھان لیں گے کیونکہ چھاننا بہت ضروری ہوتا ہے گرمیاں ہے نا سامن بھی آ گیا ہے ہاں جی تو چ اچھی طرح سے چھاننے کے بعد اس میں تھوڑا سا ہم ایڈ کریں گے نا مک ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح کار لیں گے میکس اور پانی ہم نے لے لینا ہے نارمل ٹوٹی کا ٹھیک ہے کوئی نہیں لینا کا گرم ہم لے لیں یا پھر ہوتا ہے نا نارمل ٹوٹی کا پانی ہم لے لیں گے اس کو ہم گوند لیں گے ٹھیک ہے ہم نے بوز اس کو نا سہب گوندنا ہے ٹھیک ہے نرم نہیں گوندنا کیونکہ ہم پاسٹا بنائیں گے نا جی وہ بھی گار پر آسان طریقے سے اور میدہ آپ لو جو کم بھی گار سکتے ہیں زیادہ بھی گار سکتے ہیں ہم تو پہلے ایک کپ سے بنائیں گے اور اچھا ہاتھا ماشاءاللہ سے مجھے کا بن گیا تھا آپ لوگ بھی ریسپی زور سے ٹرائے کریں گے اسی طرح فالو کر کے بنائیں گا آپ کا پاسٹا بھی بڑا زبردست بنائیں گے ہاں جی محمدی صاحب میرے ساتھ ہی کھڑا کہہ رہا ہے ماما آپ کیا بنا رہی ہیں میں میرا بیٹا میں ٹرائے کر رہی ہیں پتہ نہیں ہن سے ہی بنے گا کہ نہیں ماشاءاللہ بہت ہی سونا بہت ہ ہی سونا بھی رہی ہم ہوں جاتا گے کہ مشکل آئے یہاں گا ہے سا نالی فیڈے بنائیں گے خیلقے ہی اس کے بعد ہم تھوڑا سا لے لیں گے تھوڑا سا ہشکہ لگائیں گے اور اس کو ہم بھی لیں گے ٹھیک ہے زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا اور زیادہ مونٹا بھی نہیں رکھنا اور اس میں کوئی نہیں جائے گا مٹھا سوڈا یا بیکنگ سوڈا صرف نارمل نمک ڈالنا ہے کیونکہ ہم پاستہ بنا رہے ہیں نا تو اتنی موٹی ہمیں روٹی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح بھیل لیں گے پھر کوئی بھی آپ نارمل سا ڈکن لے لیں کوک کی بوتل کا یا پھر سپرائیڈ کی بوتل کا تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نشان لگا لیں گے ساری روٹی پہ نا ہاں جی بلکل پھر اس طرح سارے نشان لگانے کے بعد اس کو ہم شیپ دیں گے کہ ہمیں کس طرح کا پاستہ جائے ہم نے آپ کو شیپ شیئر کی ہے پاستہ کی بھی بڑی زبردستہ اور اس کے علاوہ بھی مارے بس بہت سے آئیڈی ہے کہ ہم نے کس طرح کے پاستہ شیئر کرنے ہیں آپ لوگ بس ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو مزید گھر میں بنائے ہوئے پاستہ کی شیپ وغیرہ چاہیے تو ہم آپ کو شیئر کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ایزی سے دونوں سائیڈو کو ملا دیا ہے اور دیکھیں ہمارا پاستہ ریڈی ہو گئے ہاں جی بلکل کتنا آسان اور بہت ایزی طری کیسے بان جاتا ہے بس نارمل سا ایسے بیل کے ہم نے باس ایک کو اٹھایا دونوں سے اس چپکا دیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارے ڈیزائن بن کے ریڈی ہوئے ہاں یہ دیکھیں باس اتنی سا اتنا سا ہمارا کام ہے یہ دیکھیں سارے ہم اسی طرح ریڈی کھا لیں گے ہاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لوگ کھا رہے ہیں ہاں جی کچھے پاستہ اتنے پیارے لاغ رہے ہیں پاک کے تو ماشاءاللہ سکیاری ٹیس بنے گا ہاں اس کے بعد ہم لے لیں گے اپنا فرائی پینس میں رکھ دیں گے پانی پانی گرم ہو جائے گا اس میں ادھا چمچ نمک ایڈ کریں گے ٹیک ہے اس کے بعد دو چمچ کے قریب ہم اس میں آئل ڈالیں گے ٹیک ہے اور نمک اور آئل کو اچھی طرح مکس کر لیں گے پانی کو جب آل آ جائے گا پھر ہم یہ سارا پاس تائرا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹیک ہے کوئی اس کو دوپ نہیں لگانی ہوتا ہے نا کہ آپ بتایا نہیں دوپ لگائیں گے یا پھر پنکے کے نیچے کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے ہاں تو ہمارا اوپل رہا ہے اس کے بعد ہم یہ تھوڑی سی اس میں ویجیٹیبل بھی کٹ کر کے ڈالیں گے یہ چینی کے پیاز ہیں اور شیملا میرچ ہے گاجر ہے جو جو آپ نے ویجیٹیبل ڈالی ہے نا وہ آپ ڈال سکتے ہیں یہ ج tänker سے گورے کے آج کیوں بتا تھا ہے سوڑی بھی ہوئی کہ لیچ ک سٹال آپ کو shape روں پاسٹا نہیں کرے کہ اس کو بنا کر سکتے ہیں کیوں کہ چیزیں بنائیں گے etter مارکین جاؤں دے مول ش goggles اس جانب directement چیزیں بنائیں جس آپ کے بچوں کو بھی بسانت دائیں آپ کی فیملی کو بھی اور آپ کو بھی بناتے وقت بھی مزا ہے تو ریسپی بنانے میں بہت ہی مزا آتا ہے ہاں میں بس بناتی رہتی ہوں اور بچے بھی ٹرائے کرتے رہتے ہیں ہاں یہ تو اتنی اتنی ہمیں نا چاہیے وہ جو شملہ ہے نا اس طرح ہم نے کار لینی ہے کار ٹھیک ہے ہاں تو یہ دیکھے پاستہ ہمارا پانچ منٹ میں اُبل گیا ہے تو پاستے کو میں نے بس چھان لیا ہے اس کے اوپر سے پانی ایک بار اتار دیں گزار لیں گے ٹھیک ہے پروٹی کے نیچے کار کے نا پانی اتھنڈا اس کے اوپر سے ڈال لیں ہاں تو اس کے بعد فرائی پین میں ڈال لیں گے دو تین چمچ کے قریب آئے اس کو گرم ہونے دیں گے پھر ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے ٹھیک ہے پیاری سی ہشبو آنے تک ہم ویٹ کریں گے اس کے بعد ہم ایڈ کار لیں گے پیاز اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے زیادہ ہم نے برون یا پیر ہوتا ہے نا زیادہ نہیں کرنا ٹھیک ہے اسی دوران ہم تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے کیونکہ نمک پاستے میں بھی ہے اور جو ہم نے اوبالہ سا نا اس میں بھی نمک ایڈ کریں گے اس میں ہم نے بہت ہی آر رکھنا ہے تھوڑا سا نمک ایڈ کرنا ہے تو ساتھ ہی جائیں گی یہ گاجرے ہم نے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی ایڈ کار دیں گے ٹھیک ہے یہ تھوڑی سہت ہوتی ہے نا اس لیے ہم اس کو پہلے ایڈ کریں گے اس کے بعد فریزر میں پڑی ہوئی تھی باندگو بھی میں نے دیکھا وہ پڑی ہوئی میں نے بولا لاؤئی یہ بھی ڈالتے ہیں ہاں جو آپ کو مرضی آپ کی مرضی ہے نا وہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند کوئی بیس میں ویڈی ٹیبل تو آپ نہ ڈالیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں جی شملا مرچ پر ایڈ ہو گیا آپ جائے گی تھوڑی سی سورہ مرچ ہاں دادر مرچ ہی ہاف اپ ٹیبل سپن کا قریب ہے تھوڑی سی ہلدی جائے گی اور کسوری میتھی جائے گی ماما نے سپائزز میں بہت کام رکھی تھی ہاں جی بہت ہی کام رکھی تھی لیکن پھر بھی ماشاءاللہ بہت ہی کسی کو سب کہتے ہیں کہ بہت سپائزز زیادہ پسند ہے ویسے اچھی نہیں ہوتی ہاں تو وہ جو ہم نے مکرونی کا پانی ہوتا رہا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے مسالہ بھون لیا ہے اچھی طرح کیونکہ مسالہ ہمارے کچھے نہ رہا جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد جناب ہم اس میں ڈالیں گے ابلی ہوئی مکرونی ٹھیک ہے یعنی کہ باستہ ساتھ ہی ہم دو چمچ کے قریب ڈال لیں گے سوہ ساس اور چیلی ساس اور سرکا یہ تینوں دو دو چمچ کے قریب ہم ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طرح کر لیں گے مکس مکس کر کے اسے پانچ منٹ ریس دیں گے ہاں جی تو مسالہ اچھی طرح مکس ہو جائیں ہاں تو بہت ہی اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا تھا ہمارا پاک کے یہ دیکھیں اب کر لے گے ہم ڈے شوٹ یہ دیکھیں کتنی پیاری شکل آئے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں فائنل لک اس کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ڈیزائن بن کے ریڈی ہوا ہے اور پاستہ بھی ہمارا بہت ہی زبردستہ بن کے ریڈی ہوا ہے اور ہم ٹرائے بھی کریں گے ہم نے سوچا چلو ادھر ہی ٹرائے کرتے ہیں ہاں تو بچے بھی ماشاءاللہ سے ٹرائے کریں گے ہاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی زبردستہ بن کے ریڈی ہوا ہے آپ بنایا کریں ہاں جی بچوں کو بنا کر دیا کریں اس طرح اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہوتی کہ گروکر میں سنک کی چیزیں تیار ہو جائے وہ بھی آسان طریقے سے تو آپ لوگ بچوں کو یہ بنا کر دیا کریں کیمیکل سے پاک جراسیم سے پاک وہ بھی اپنے ہاتھوں سے تو اسی کے ساتھ ہم جا چاہتے ہیں اپنا حیار کھیں گا تو ہمیں یاد رکھی گا پھر ملیں گے نئے ریسپی کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ